موسیقی سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوگوں میں ایک بات مشہور ہو گئی ہے اصل میں اس بات کی حقیقت کوئی نہیں ہے وہ بات یہ ہے کہ لوگ یہ سنجھتے ہیں کہ ابو جہل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاچا تھا اب وہ چکر کیا ہوتا ہے کہ وہ ابو جہل اور ابو لہب میں کنفیوزن ہو جاتی ہے کیونکہ لوگوں کو نام یاد نہیں رہتے یہ اچھے پھر ان کی کنیت نہیں ہے نام تو ہے نہیں تو وہ اتنے زیادہ نام ہوتے ہیں نا ابو سے تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں ابو لہب ابو جہل پھر یہ ایک ہی زمانے کے لوگ ہیں دوست بھی ہیں اصل میں اس بات میں حقیقت کوئی نہیں ہے ابو جہل جو ہے وہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا حقیقی نہیں تو رشتے کا چاچا ہوگا نہ وہ حقیقی چاچا ہے نہ وہ رشتے کا چاچا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو نصب دیکھنا پڑے گا جو ماہرِ انصاب نے جمع کیا ہے نصب کیا ہے کہ کون کس کا بیٹا کون کس کا بیٹا کون کس کا بیٹا اچھا دونوں کا تعلق مطلب یہ ہے کہ جو رشتے کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ قریش ہیں سارے قبائل قریشی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو حاشم سے تعلق رکھتے ہیں اور ابو جہل جو ہے یہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا تو دونوں قبیل قریشی کے ہیں بنو حاشم بھی اور بنو مخزوم بھی اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصب مبارک پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹے ہیں عبداللہ کے وہ بیٹے ہیں عبد المطلب کے وہ بیٹے ہیں حاشم کے وہ بیٹے ہیں عبد ملاف کے وہ بیٹے ہیں قسائی کے وہ بیٹے ہیں کلاب کے وہ بیٹے ہیں مرح کے جو بیٹے ہیں کعب کے جو بیٹے ہیں لوائی کے ٹھیک ہے کہ ابو جہل کا نصب دیکھتے ہیں کہ ابو جہل کا دراصل نام تھا عمر عمر لکھا جاتا ہے عین میم رے واو اور عمر لکھا جاتا ہے عین میم رے جو عربی زبان سے واقف نہیں ہوتے وہ عمرو پڑھ دیتے ہیں اس کو عمرو نہیں ہے وہ عمر ہے عین میم رے واو میں واو ساکن ہو کے عمر ہوتا ہے بارال تو ابو جہل کا نام تھا عمر اور یہ تھا حشام کا بیٹا ٹھیک ہے تو ابو جہل جو ہے اس کا نام عمر ہے اور وہ حشام کا بیٹا ہے تو جب وہ حشام کا بیٹا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چاچا تو ہو ہی نہیں سکتا اب آ جائیں باقی نصب بھی دیکھ لیتے تو عمر بیٹا ہے یعنی ابو جہل بیٹا ہے حشام کا جو بیٹا ہے مغیرہ کا ٹھیک ہے اور مغیرہ بیٹا ہے عبداللہ کا جو بیٹا ہے عمر کا جو بیٹا ہے مخزوم کا جس کی وجہ سے انہیں پھر بنو مخزوم کہا جاتا تھا اچھا مخزوم جو ہے وہ بیٹا ہے یقزہ کا اور یقزہ بیٹا ہے مرہ کا اور مرہ بیٹا ہے کعب کا جو کہ بیٹا ہے لوائی کا تو اب آپ نے کچھ نام جو میں نے آخر میں پڑھے وہ دو دفعہ سنے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصب قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوائی اور یہاں ابو جہل کا نصب کیا ہوا یقزہ بن مرہ بن کعب بن لوائی تو کومن نیم کیا ہوا مرہ تو مرہ پر آ کر نصب مل جاتا ہے کیونکہ ہے تو سب قریش ہی نا ہے تو سب اولاد لوائی لوائی کا پوتا مرہ اور مرہ کا ایک بیٹا کلاب ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصب ملتا ہے جہاں پر اور اسی طرح مرہ کے جو ایک بیٹا ہے وہ یقزہ ہے جس پر پھر بنو مخزوم کا اور پھر منو مخزوم سے ابو جہل کا نصب جا کے ملتا ہے تو اس اعتبار سے اگر آپ نمبر آف پیپل کاؤنٹ کریں بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو سکتا ہے ایک پشت زیادہ ہوں مرہ سے بنظمت ابو جہل کے تو اوپر جا کر آٹھ نو پشتوں میں چاچا بھتیجہ ہو سکتے ہیں پشتیں گن لیتے ہیں اس سے اعلازہ ہو جائے گا آپ کو کہ کسی طریقے سے بھی چاچا بھتیجہ کا رشتہ ہے ہی نہیں آپ پشتیں میں گن لیں پشتیں گنتے ہیں محمد بن کے بعد جو ایک آئے گا نا نام وہ پھر ایک اگلی پوشت ہوگی ٹھیک ہے تو محمد آپ سیرے ساتھ گاؤنٹ کریں ایک ایک نام پر ایک ایک پوشت ٹھیک ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ حضور کو ملا کے مرہ تک کتنے آٹھ لوگ ہو گئے اب آ جائے ابو جہل کی طرف جس کا نام تھا عمر تو عمر سے سٹارٹ کرتا ہوں عمر ابن حشام ابن مغیرہ ابن عبداللہ ابن عمر ابن مخزوم ابن یقزہ ابن مرہ یہ بھی آٹھ ہو گئے ٹھیک ہے تو مرہ کو ملا کے ادھر بھی آٹھ ہیں اور ادھر بھی آٹھ ہیں تو مرہ سے ایک ہی لیول پر جب دونوں ہیں تو چاچا بھتیجے کا رشتہ تو ہو نہیں ہو سکتا ہاں دور کے چاچے کا لڑکا ہو سکتا ہے دور کا چاچے کا لڑکا وہ بھی آٹھ پشتوں پر وہ کوئی قریب کا رشتہ بھی نہیں ہے تو اس لیے لوگوں کو یہ مغالدہ لگا ہے کہ بھئی دونوں کا جد عالی جو ہے وہ مرہ ہے مرہ سے نیچے پھر یہ دو شاخیں ہیں ابو جہل ایک شاخ سے ہے اور ادھر آگے جا کے بنو حاشم دوسری شاخ سے اس لیے میں نے سوچا کہ اس مغالدے کو آج کے درس میں تفصیل کے ساتھ تحقیقا آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تاکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ پھر کسی کے ذہن میں کوئی شکال اگر ہے تو وہ دور ہو جائے تو باہر انصاب نے یہ نصب ذکر کیا ہے اور یہ کتابوں میں موجود بھی ہے تو بارال امید کرتا ہوں کہ اس سے یہ وضاحت ہو چکی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں ترجمة نانسي قنقر